اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جب تم آزان سنو تو وہی کلمات کہو جو معظم کہتا ہے پھر میرے اوپر درود پڑھو بے شک جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ وہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو حاصل ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں اور جو شخص میرے لئے وسیلہ کی دعا کرتا ہے اس کے لئے شفاعت واجب ہو گئی یہ لفظ اور وسیلہ کیا ہے جنت کا ایک خاص مقام جو صرف ایک شخص کو جنت میں ملے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں اور جو میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لئے واجب ہوگی اور آپ دیکھیں کہ بات تو کہیں اچھا چھوٹی سی بات ہے چلیں ہم ہر آزان کے بعد پڑھ دیں گے وسیلہ کی دعا لیکن بات یہ ہے یہ وہی پڑھ سکتا ہے یہ اسی کا توفیق ہوتی ہے کہ جو نماز کے لئے انتظار میں ہو اور آزان کے لئے انتظار میں ہو اور پھر آزان ہو رہی ہو تو اسے سنے بھی اس کے سننے کا احتمام بھی کرے اور اس کو جواب دے اور پھر آخر میں یہ دعا بھی پڑھے کیونکہ جب تک یہ پورا عمل نہیں ہوتا صرف بیچ میں ایک وسیلہ کی دعا پڑھ کے کام نہیں چلتا کیونکہ یہ پورا پروسیجر ہے جس کی ابتداء انسان کی اس توجہ سے ہوتی ہے جو انسان نماز کی طرف کرتا ہے موسیقی